مزاق یہی ہو رہا ہے کہ پہلے میں اپنے شوہر کے ساتھ نکاح ہو کے گئی اس کے بعد مجھے طلاق دیا گیا پھر میرے سسر نے مجھ سے نکاح کیا تو اس حساب سے میں اپنے شوہر کی ماں بن گئی اور کہنا پھر سے میرے شوہر نے مجھے چھوڑا پھر اپنے بھائی کے لیے رشتہ بنانے کے لیے تو میں ان کی بھاوی بن جاؤں تو اس طرح سے میرے ساتھ مزاق ہو رہا ہے کہ کب میں ان کی ماں بن جاؤں بھاڑی بن جاؤں بیوی بن جاؤں تو یہی سب چلتا رہے ہیں میرے نام شبینہ ہے میری شادی سن 2009 میں ہوئی تھی اور ان لوگوں نے یہ بہانہ رکھا کہ مجھے دو سار تک اولاد نہیں ہو اس کے بعد میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دیا اس کے بعد میں وہ بولے کہ یہ بات گھر میں رکھی گئی پھر میرے شسر کے ساتھ میرے حلالہ کیا گیا اس کے بعد میں پھر انہوں نے مجھ سے نکاح کیا اس کے بعد میں پھر انہوں نے میں سن 2017 میں پھر سے ڈیووز دے دیا پھر میرے گھر والوں نے ان سے بات کری تو کہنا ہے کہ ہمارے بھائی کے ساتھ حلالہ کریں تو میں سکے نہیں ہے تو نہیں گئی تھی وہاں میں اپنے شوہر کے ساتھ جو ہے رشتہ وہ کر سکتی ہوں لیکن وہ باپ بھائی کے کہ سبھی کے نہیں ہے میرے گھر والوں نے اس چیز کے اعتراض کرا تو بولے اسے لے جاؤ کہ ہم فالتوں میں سے توری نہ کھلائیں گے بٹھال کے بچے بچے تو ہو نہیں رہے اس کے اس کو اپنے گھر لے کے جاؤ نہیں ہے جان سے مار دیں گے کانون یہی کہ ہم عورتیں کوئی مزاق توری نہ ہے تماشا بنا کے رکھا ہوا ہے کہ ہماری بھی کوئی عزت ہے ہمارا بھی کوئی دل ہے ہمیں بھی دلد ہوتا ہے وہ کچھ نہیں سمجھ کے امار دو نے ہمیں پیر کی جھوٹی سمجھ رکھا ایک پہنی ایک اتاری کب تک یہ سب کچھ چھلے گا اس لیے اس میں ایک قانون بننا چاہیے رفت کو صدر مینے چاہیے یہ حلالہ چیز ختم ہی ہو جانا چاہیے یہ جو گندگی ہے اس کو ختم کریں یہ جو حلالہ ہے یہ سب چیزیں ختم ہو جانا چاہیے اور اس طرح سے طلاق بھی نہیں ہونا چاہیے جب تک کہ عورت کی مرضی نہ ہو